خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی اور سچی را دکھا رحمت اللہ و برکاتہ اہل النور سے اہل المرحبہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی میں جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے یتیموں کا ذکر یعنی یتیم سے متعلق قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے اس کا میں آپ کے سامنے کروں گا اس وجہ سے کہ ہمارے سماج میں یتیم کے حوالے سے لاینصافیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں مثال کے طرح والدین کا انتقال ہو گیا تو اپنے خاندان میں ہی جو تھوڑا سا دماغ کے تیز ہوتے ہیں وہ اپنے کے تحت بھائی ہو یا بھائی کو تقریف دیتے ہیں اور زیادہ مال لینے میں جس بھی لگتے ہیں بلکہ لے لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے بہت بہت کام کیا یتیم کے مال سے متعلق دیئے کہ اگر یتیم نہ بالک ہے تو اس کے دوسرے عالی سرپریس لدہ رات کو ہیں اپنی ذمہ داری پہ لیں اور جب لڑکہ بالک لڑکہ یا لڑکی بالک ہو جائے تو اسے اس کے حوالے کر دیا جائے انصاف کے ساتھ لیکن ایسا ہے کہ اگر وہ بچے جوان ہیں ہوسمند ہے اقلمند ہے والدہین کے انتقال ہو گیا اور جب اٹوارے کی بات آتی ہے تو پھر جو تیز رہتے ہیں جو تیز رہتے ہیں جو تیز رہتے ہیں وہ ہڑپ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور بہت ہوا رہا ہے ایسا دیکھا گیا یہ تھی اگرمال سے ایک صاحب ہے جو بلکل پریشان پریشان حال ہے اور انہیں کے بھائی ہشوہشت کی زندگی بھی ازار رہے ہیں تو اس طرح کی سماجی بھولایاں ہم مسلمانوں میں کیا ہے دائر مسلمین میں بھی سماج میں سے علیت کر چکا ہے کہ اس حوالے سے جو قرآن میں ہے میں سوچا ہوں کہ وہ اس پر سکر کیا جائے اسی بات یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو سکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تو جب یتیووں کا سلسلہ ختم ہوگا قرآن میں جو عردت جگہ پہا ہے جو میں چھوڑا چھوڑا کرتے ہیں پیش کر دوں گا اس کے بعد انشاءالدہ تعالیٰ اس سرک سے وہ تعلق باتیں ہوں گی پھر اس کے بعد والدین کے حقوق سے باتیں ہوں گی ماں کی اہمیت کیا ہے جب آہستہ سے سلسلہ تذکرہ چلتا ہی رہے گا یعنی میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ چاہیے کہ قرآن کی تلاوت ہی صرف نہ کریں بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں اس لئے کہ قرآن کرتا ہے کہ قرآن عقل مندوں سے مقاتب بات کرتا ہے عقل مندوں سے ذکر کرتا ہے تذکرہ کرنے والوں کے لئے ہے اور اس طرح سے شغل میں شغل رکھنے والوں کے لئے ہیں بس یہ ہوئی نہیں کہ آپ عبارت کو پڑھ لے یقین زواب ہے تذکر سے ہدایت نہیں پائیں گے اس لئے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے درچہ قرآن کا جس میں قرآن کا ترجمہ پیش کروں یعنی عبارت پیش کروں ترجمہ اور پرسیر اور احتمام کے ساتھ آپ لوگ سنیئے اسی سلسلے کی کڑی ہے جو یتیموں پر ظلم ہوتا ہے یتیموں کا کا حقوق ہے اور اسلام کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے کیوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سلسلے کیا دوسری کڑی آپ کے سامنے ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَلْ يَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَعْسَنُوا حَتَّى يَبْلُغَا شُدَّهُ وَعُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْأَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَعُوفُوا الْقَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاصِل وَزِنُوا بِالْقِسْتَاصِل مُسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْبِيلًا اور تم یتیل اور تم یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر جس طرح کے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور اہد کو پورا کرو بے شک اہد کی پوچھ گٹھ ہوگی اور جب ناپ ناپ کر دو تو پورا ناپو اور ٹھیک طرح تو اسے تولو تول کر دو یہ بہتر طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے آئیے تفصیل دیکھتے ہیں نابالغ یتیم کے سرپرس اور سے چھوڑیں گے نابالغ یتیم کے سرپرس اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں مگر یتیم کا مال ان اولیاء کے ہاتھ میں اس وقت تک کے لیے بطور امانت ہے جب تک کہ یتیم آقل و بالغ نہ ہو جائے اولیاء کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگائے وہ صرف اس وقت اس میں تصرف کر سکتے ہیں جبکہ خود یتیم کی خیرخواہی اور ترقی کا تقاضہ ہو اور یتیم جیسے ہی اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کے قابل ہو اس کا مال پوری طرح اس کے حوالے کر دیا جائے آہد کو پورا کرنا انسانی کردار کی اہم ترین صفت ہے جو آدمی ایک آہد کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے وہ بالکل بے قیمت انسان ہے بندوں کے نزدیک بھی اور خدا کے نزدیک بھی آہد اللہ کے نزدیک قابل پرس پرسس ہے آہد اللہ کے نزدیک قابل پرسس ہے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جب ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے آہد کرتا ہے تو یہ صرف دو انسانوں کا باہمی معاملہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں خدا بھی تیسے فریق کی حیثیت سے شریک ہوتا ہے آدمی کو آہد توڑتے ہوئے درنا چاہیے کہ آہد کا دوسرا آر مانے وعدہ آہد کا دوسرا فریق صرف ایک کمزور انسان نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے جس کی پکر سے بٹنا کسی طرح ممکن نہیں دنیا میں ہر قسم کے کاروبار نابطول کی بنیاد پر قائم ہے اس سلسلے میں حکم دیا گیا کہ نابطول بلکل ٹھیک رکھا جائے اور جو چیز دی جائے پوری نابطول کے ساتھ دی جائے یہ طریقہ بیک وقت اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے ایک طرف وہ انسانی عظمت مطابق ہے نابطول میں فرق کرنا کردار کی پستی ہے اور نابطول میں پورا دینا کردار کی ملندی دوسرا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اسے کاروبار کو فروغ حاصل ہوتا ہے کیونکہ کاروبار کی تلقیق کی بنیاد تمام تل اعتماد پر ہے اور نابطول صحیح دینا وہ چیز ہے جس سے کسی شخص کا کاروبار کاروباری اعتماد لوگوں کے درمیان قائم ہوتا ہے دوستو یہی تک بات ختم ہے یسیم سے متعلق تو اسے پہ میں بس بات کرتا قرآن میں پڑی ہو جب کی ضیابت پر دکھا ہوں وَلَا تَمْسِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِلَّكَ الْأَنْتَخَنَكَ الْأَرْضِ مَتْخَبَارْ گَتْ یہ ایک دوسری باتیں انشاء اللہ تعالی میں درچہ قرآن کی طرح قرآن شریف پیش کرنے کی کوشش کروں گا آہستہ آہستہ آپ لوگ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے اجازت دیجئے السلام آمد